سلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج سوچا کچھ اس ٹاپک پر ویڈیو بنا لی جائے کہ جاپان میں مجھ سے یہ سوال ذات اور پاکستان سے جو لوگ واوستہ ہیں جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں وہ ان کے سوال ہوتے ہیں کہ بھائی جاپان میں سیلوری کتنی ہے پر آور اور یہاں پر آور کا حساب ہوتا ہے منتھلی بیسس کا حساب ہوتا ہے یا پھر یہاں پہ ورگ سٹائل کیا ہے منتھلی ایوری سیلوری کتنی بن جاتی ہے کم سے کم کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کتنی بن جاتی ہے تو ان سب باتوں کو لے کے میں نے سوچا ہے چلو آج ایک ویڈیو بنا دی جائے تو لوگ کے کچھ سوالات ہیں وہ کلیر بھی ہو جائیں گے تو اسی حوالے سے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال کہ جاپان میں کم سے کم سیلوری کتنی ہے تو بھائی اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جاپان میں سب سے پہلے تو بھائی گھنٹے کا حساب ہوتا ہے ایک گھنٹے میں آپ کو کم سے کم جاپان میں جو سیلوری ہے وہ بنتی ہے ایک ہزار ین جو کہ آج کے ڈالر کے حساب سے دیکھیں تو پاکستانی کوئی انیس سو سے دو ہزار روپے پر گھنٹے کے بنتے ہیں اچھا گھنٹے کے حساب سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے ویٹ نہیں کرنا پڑتا سیلوری کا کہ بھائی اب سیلوری اس دن کو آئے گی پاکستان کے حساب سے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے وہاں ملتی نہیں ہے سیلوری ہے پانچ پچ مہینے چھے چھے مہینے تو ایسا کچھ حساب نہیں ہے یہاں پہ دوسرا یہ دوسرا سوال یہ زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ٹیکسس یہاں پہ کتنے ہوتے ہیں تو جاپان میں ٹیکسس بے انتہا دینے پڑتے ہیں آپ کو بلکہ اور یہ اچھی ہی بات ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ جو فیسلیٹیز دی جاتی ہیں یہ اتنی بڑی بڑی بیلڈنگز انفرسٹرکچر آپ کو دیکھا یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ سب یہاں ٹیکسس کی بنیاد پہ ہوتا ہے آپ کو بہت ساری فیسلیٹیز آپ لوگ کو بھی دی جاتی ہیں تو ٹیکسس تو دینے پڑتے ہیں یہاں پہ اور تیسا سوال یہ ہے کہ کم سے کم سیلوری سٹارٹنگ میں اگر ہم لوگ آئیں جاپان تو کتنی بنتی ہے تو بھائی کم سے کم جو سیلوری جاپان میں بنتی ہے جب آپ جاپان آتے ہیں تو وہ بنتی ہے تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ ین جو کہ آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو پاکستانی پانچ سے ساڑھے پانچ یا چھے لاکھ اس طریقے سے کچھ بنتے ہیں جو کہ میرے خیال سے بورے نہیں ہیں تو آپ لوگ آ سکتے ہیں اور آنا چاہیے یہاں پہ اور یہاں پہ تیسا سوال مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے یہاں پہ کام کی تو وہی ایوریس ٹائمنگ ہوتی ہے 9 to 5 اور اگر آپ کسی پرائیوٹ کمپنی میں جیسے کسی پاکستانی وغیرہ کے پاس کام کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ 8 to 5 ہو جائے گی سیلوری اوور ٹائم بھی آپ یہاں پہ کمپنی ہر جگہ ہوتا ہے اوور ٹائم آپ لگا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ چوتھا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہاں کام کیا ہے تو یہاں پہ کام بہت مل جاتا ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ کسی شاپ پہ کام کر سکتے ہیں convenience store ہیں آپ پہ وہاں کام کر سکتے ہیں جس کو جاپانا کوم بھی نہیں کہا جاتا ہے لاؤسان فیملی مارٹ وہاں آپ کام کر سکتے ہیں اور بہت ساری پرائیوٹ کمپنیز پاکستانی انڈینز بنگلدیش یا پرائیوٹ کمپنیز ان کے آپ وہاں کام کر سکتے ہیں اور بین تو کائشہ ہوتی ہیں وہاں پہ بین توز بنتے ہیں اور stores ہوتے ہیں مارٹس ہوتے ہیں ہوتل کچھ لوگ ہوتل کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ ان کے ہوتل میں کام کر سکتے ہیں factories ہیں industries ہیں بہت کام ہیں یہاں پہ آپ کہیں بھی چاہیں کام کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کیاں ویزا ہونا چاہیے اس کا ایسے نہیں کہ آپ کسی بھی ویزے پہ وہاں کام کرنا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا اچھا اور پانچہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جاپان آئیں کیسے بھائی جاپان ظاہر سی بات ہے پہلی بات تو ایجنٹس کے ثورت آپ لوگ کو نہیں آنا چاہیے جاپان اور دوسرے یہ کہ آپ انٹرنیٹ کا دور ہے اتنی ساری ویب سائٹس مل جاتی ہیں آج کل جاپانی کمپنیز ڈائریکٹ ہائے کرتی ہیں بندوں کو تو آپ لوگ سرچ کرتے رہا کریں اور مل جاتے ہیں آپ کو آپ کسی بھی ویب سائٹ سرچ کرتے رہے ہیں جاپ وغیرہ بہت مل جاتی ہیں تو آپ اس میں سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کن کن سیکٹرس میں جاپ کی نیڈ ہے آپ وہاں اپلائے کریں اچھا اور چھٹا سوال مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم کم سے کم سیلی کماتے ہیں تو سارے ایکسپینس ہٹا کے ہم کتنا بچا سکتے ہیں یعنی کہ کتنے میں گزارہ کر سکتے ہیں اور کتنا بچا سکتے ہیں کم سے کم سیلی میں ویسے تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ جو ایکسپیڈینس والے ان کی سیلیوی تو بہت زیادہ ہیں یہاں پہ پرانے جو لوگ ہیں ان کی سیلیویز کی بات میں نہیں کر رہا جو نئے لوگ without experience companies فیکٹریز ہوتل میں جو کام کرنے آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی کم سے کم آپ سارے ابھی صرف آپ اپنے خرچے کے بات کر رہے ہیں جو آپ کھائیں گے پییں گے rent expense وغیرہ وہ minimum minimum جاپانی yen کے اگر بات کریں تو 80 ہزار سے ایک لاکھ yen آپ کے لیے بہت ہیں maximum آپ اتنا سمجھ لیں کہ اتنے میں آپ کا گزارہ ہو جائے گا آپ کی ٹیکس کلیئر ہو جائیں گے آپ کی ہر چیز یہاں پہ ہو جائے گی اگر آپ زیادہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں تو ان سب چیزوں میں آپ کا سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد بچے گا آپ کو یہاں پہ میرے خیال سے منتھلی جیپنیسین کی اگر بات کریں تو ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ اگر آپ بچا رہے ہیں تو برا نہیں ہے اگر آپ پاکستان بھیج رہے ہیں پاکستانی دو سے ڈھائی لاکھوں پہ ہر مہین ہے تو یہ میرے خیال سے برا نہیں ہے تو یہ ہے جپان میں رہنے کے کچھ اصول جو کہ پاکستانی لوگوں کے مائن میں بہت آتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ کیا کریں گے جائیں گے کیسے کام کیا ہوتا ہے کمائیں گے کتنا بچائیں گے کتنا رہیں گے کیسے تو یہ سب چیزیں میں نے سوچا آج کلیر کر دوں تو امید ہے بہت سارے کوشنز کے آپ کو آنسر مل گئے ہوں گے اس ویڈیو سے اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑی سی بھی انفرمیشن ملی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ